یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا امام حسین کے لشکر کی تعداد بہتر تھی تو یزید نے بائیس ہزار مجھے بتائیے بہتر کا بائیس ہزار سے کو مقابلہ ہوتا ہے عمر بن سعید نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ بائیس ہزار بندے تھوڑے ہیں کچھ بندے زیادہ بھیج عمر بن سعید کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا بہتر کے لشکر کا بائیس ہزار بھیجا اور کتنا بھیجو تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں یہ مولا علی شہرِ خدا کی اولاد ہیں ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو ایک ایک ہزار کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے اور اس طرح کا محول ٹی وی بھی میں دیکھ رہا تھا اس طرح کا محول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے یعنی واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ جیسے دیکھے خوف تاری ہو جائے بچے راتوں کو ڈرے وہ اکیل درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں اوہ یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے دلیری کا نام ہے سنیں بات اصل میں کیا تھی بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھئے گا حضرت مولا علی شیخ خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر ماویہ انہیں امیر کس نے بنایا تھا امام حسن نے حضرت علی کے بڑے سائفزانے حضرت امام حسن نے ان سے صلاح کی انہیں خلافت دی اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بیہ جائے گا تو حسن ان کی صلاح کرا دے گا وہ صلاح امام حسن نے کرائی جناب امیر ماویہ امیر بن گئے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی دگہ پر موجود ہیں چونکہ امام حسن نے ان سے صلاح کر لی لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز ہماری مجبوری امام حسن ہے اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنے تھے حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے آپ کو زہر دے دیا کہ آپ شہید ہو گئے امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر ماویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے مناسب ہے اور بادر ہے دلیر ہے وہ جو ہوتے ہیں نا خوشان جو ٹولا تو حضرت امیر ماویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دے تو آپ نے یزید کو بلایا حوالہ مجھ سے دیکھ لی دئیے گا بلا کے فرمایا کہ تین بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا نہ مانیں تو چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں وہ تین بندے کون ہیں جناب عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی یہ وسیعت فرمائی جناب عمیر